نظرین ڈراما سیریل بیلگام کی آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے پوری دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا افشین علیزے کو کہتی ہے علیزے خدا کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتے ہوں اپنے آپ کو ریلیکس رکھو تمہاری یہ خبرہات مجھے بھی مروا دے گی ہوگا وہی جو میں چاہوں گی تمہاری ماں نے کوئی کچھی گولیاں نہیں کھیل رکھی رمشا اب اس گھر میں کبھی واپس نہیں آئے گی علیزے کہتی ہے اگر ماما وہ آگئی تو دیکھئے گا آپ افنان اس سے شادی کر لے گا جس دن سے وہ منہوس لڑکی گئی ہے افنان نے اور مامو جان نے کچھ نہیں کھایا پیا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے رات تو میں صحیح سے سو بھی نہیں سکی بہت برے برے خواب آ رہے تھے خواب میں تو افنان نے مجھے طلاق دے کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا افشین کہتی ہے اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ پرسکون رہو جب ہر وقت رمشا کے بارے میں ہی سوچتی رہو گی تو خواب تو آئیں گے نا علیزے کہتی ہے اس لیے تو کب سے آپ کو کہہ رہی ہوں اس ٹینشن کو ختم کر دیں مروا دیں اس کو افشین کہتی ہے لگتا ہے تمہاری اکل کام کرنا چھوڑ گئی ہے خود تو پاگل ہو گئی ہو مجھے بھی پاگل کر کے چھوڑ ہوگی ابھی مجھے پھائی صاحب کی بہت فکر ہے انہوں نے رمشا کے گھر میں کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے علیزے کہتی ہے اصل فساد کی جڑ تو مامو جان ہی ہے اگر وہ ہی نہ رہے تو رمشا سے بھی جان چھوڑ جائے گی نہ وہ اس لیے کیوں کو گھر میں لے کر آتے نہ میری زندگی برباد ہوتی ایک یہ پولیس نے بھی ناک میں دم کر رکھا ہے ماما اگر پولیس نے مجھے پکڑ لیا یہ تھانے لے گئے اور میرے مو سے سچ نکل گیا تو یا رمشا کسی نہ کسی ذرا بچ گئی وہ تو ازل حقیقت بتا دے گی کہ اس کے اقوا کے پیچھے میں اور آپ ہیں افشین لمبی سانس لیتی ہے تم اپنے کمرے میں جاؤ آرام کرو تب تک باہر مت آنا جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں علیزے آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے افشین کہتی ہے توبہ ہے یہ لڑکی تو مجھے بھی مروا کر چھوڑے گی ادھر رمشا کرو رو کر برا حال تھا پتہ نہیں میری مشکلیں کب کم ہوں گی یہ لوگ مجھے زندہ بھی چھوڑیں گے یا نہیں رمشا اللہ سے دعا مانگتی ہے یا اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے تکلیفیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتی تو تو سب کی مشکلیں آسان کرنے والا ہے پتہ نہیں افنان میری مدد کو کب آئے گا پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوگا میں تو یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتی چاروں طرف خاموشی ہے دور دور تک میری آواز بھی کوئی نہیں سن سکتا رمشا آواز دیتی ہے کوئی ہے جو مجھے یہاں سے باہر نکالے رمشا تھک کر بیٹھ چاہتی ہے جب سے یہاں آئی ہوں میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں پتہ نہیں یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کس نے مجھے اغوا کروایا ہے رمشا کو اچانک سے کچھ آوازیں آتی ہیں اغواکار کہہ رہے تھے اس عذاب کو کب تک سنبھالیں گے اب مہم کو بولو جلدی سے اس عرقی کا کچھ کریں پولیس بھی ایکٹیو ہو گئی ہے اسے ڈھونٹی پھر رہی ہے ہم زیادہ دن یہاں نہیں رکھ سکیں گے ایک دل تو کرتا ہے اسے مار ہی دیں دوسرا اغوا کر افشین کو کال کرتا ہے افشین بی بی کب تک رکھنا ہے اس عرقی کو زیادہ دن ہم اسے یہاں نہیں رکھ سکیں گے اگر آپ کہیں تو اسے ٹپا دیں افشین کہتی ہے میں تمہیں بتاتی ہوں اس کا کیا کرنا ہے تمہیں پیسے مل جائیں گے میرے اگلے حکم تک اسے اپنے پاس ہی رکھو فون بند ہو جاتا ہے اغوا کر کہتا ہے کیا ہوا کیا کہہ رہی تھی میم دوسرا کہتا ہے کہہ رہی تھی کہ ابھی اسے ہماری کسٹیڈی میں ہی رہنا ہے لڑکی تو بہت سندر ہے پتہ نہیں اس نے افشین بی بی کا کیا بگاڑا ہوگا ایک کہتا ہے یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے ہمیں اپنی رقم سے گرز ہے دوسرا کہتا ہے کیا خیال ہے تمہارا آج اس لڑکی سے دل نہ بہلا لیں ویسے بھی ہم اکیلے ہیں بڑی ہی سندر لڑکی ہے کبھی کبھار ہی ایسا موقع ملتا ہے دوسرا لمبی سانس لیتا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے ایسا موقع کبھی کبھار ہی آتا ہے رمشاہ سوچوں میں گھوم تھی اس نے سب باتیں سن لی تھی اس کا مطلب ہے کہ مجھے علیزے اور پھپو نے اگوا کروایا ہے آخر میں نے ان کا بگاڑا کیا ہے اوہ میرے خود آیا اتنے میں رمشاہ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ دروازے کی طرف آ رہے ہیں رمشاہ بھی ہوشیار ہو جاتی ہے بڑی پورتی سے زمین پر پڑا ہوا لوہے کا راڈ اٹھاتی ہے اور دروازے کی ایک سائٹ پر کھڑی ہو جاتی ہے جیسے ہی اگوا کر رمشاہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں رمشاہ فوراً ان دونوں پر لوہے کے راڈ سے فوار کر دیتی ہے دوسرا کہتا ہے کیا ہوا جیسے ہی وہ اندر آتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے بھی اندھی رہا جاتا ہے کیونکہ لوہے کا زوردار راڈ اس کے سر پر بھی پڑ چکا تھا دوروں خون میں لک پت پڑے تھے رمشاہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے دوسرے کی تل خراش آواز نکلتی ہے لڑکی تو کہاں جا رہی ہے ہمیں زخمی کر کے ہمارا خون نکل رہا ہے ان میں سے ایک رمشاہ کی ٹانگ کو پکڑ لیتا ہے تو ایسے نہیں جا سکتی لوہے کے راڈ کے پہت در پہ وار کرتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے رمشاہ کے چاروں طرف سنسان جنگل تھا کہیں سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا رمشاہ اپنے چاروں طرف دیکھتی ہے اور تیزی سے چل پڑتی ہے جیسے ہی اگواکاروں کو خوش آتا ہے اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں لڑکی بھاگ گئی ہے ابھی اتنی دور نہیں گئی ہوگی دوسرا کہتا ہے میرا تو خون بھی کافی بہ چکا ہے شکل سے تو بڑی معصوم لگتی تھی مگر وہ تو پوری جھکٹی بلی نکلی وار سالی نے اتنی تیز سے کیے ہیں کہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا افشین کے فون کی گھنڈی بھائیتی ہے افشین فوراں کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے فون مت کرنا میں خود تمہیں فون کروں گی دوسرے طرف سے آوازتی ہے میڈم لڑکی بھاگ گئی ہے آپ تو اسے ڈرپوک کہتی تھی مگر وہ تو پوری پہلوان نکلی اس نے ہمیں زخمی کر دیا ہے افشین کہتی ہے جب کام نہیں کر سکتے تو کام لیا ہی کیوں تھا علیزہ کہتی ہے امی کیا ہوا اب پریشان کیوں ہیں افشین کہتی ہے عرم شاہ وہاں سے بھاگ گئی ہے علیزہ کی پوری زبان باہر آ جاتی ہے علیزہ کہتی ہے امی میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی لگتا ہے ہمارے برے دن شروع ہو گئے ہیں ڈراما بے لگا میں اتنا ہی